الین جی کے معاملات میں آپ بھی انوالوڈ رہے تھے اب جو حکومت نے ڈیل کی ہے اور طویل مدتی مہایدہ کیا ہے دس سال کا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ چار سال کے بعد پرائس کو ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے مارکٹ کے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے آپ نے پندرہ سال کا مہایدہ کیا دس سال تک پرائس ری نیگوشیٹ نہیں ہو سکتی حالانکہ مارکٹ اس کے بعد کریش کرتی ہمیں نظر آئی تھی بس آپ کو کریٹ تو دینا پڑے گا یہ اچھا مہایدہ ہے دیکھئے شازے آپ کو کریٹ دینی ہے تو دے دیں جس نے مہایدہ کروایا اس کو بھی کریٹ دیتے ہیں ہم پیر نہیں گن رہے چلیں کہ جس نے مہایدہ کروایا اس کو بھی کریٹ دیتے ہیں لیکن بات ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ یہ حکومت اور ندیم بابر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ لانگ ٹرم مہایدے کرنے نہیں چاہیے سپورٹ ریٹ پہ لینے چاہیے بلکہ تو پیسے دینے لگے تھے آپ کے پروگرام میں بولایا آپ ہزار اس کے دکھا سکتے ہیں میرے پاس کلپس موجود ہیں تو اب یہ اچانک ضرورت کیسے پڑ گئی لانگ ٹرم مہایدے کی ندیم بابر صاحب تو یہ کہتے تھے کہ گرمیوں میں گیس کی ضرورت نہیں ہوتی ایک کنٹے ایک کارگو ختم گوایا آپ اس کو دو سے ریپلینس کر رہے ہیں تین سال میں آپ چار سوچے چلے جائیں گے تو آپ گرمیوں کے اندر مہینوں میں ضرورت کیسے پڑ گئی آپ اب تک سپورٹ ریٹ اس سال آپ بیس بیس پرسنٹ کر لیتے رہے تو اگر آپ یہ ایک فشلے سال کر دیتے جو آپ کے پروگرام میں دیگر پروگراموں میں کہتا رہا ہوں اپنے ٹویٹس میں کہتا رہا ہوں کہ یار لانگ ٹرم اگریمنٹ کر لو آپ نے نہیں کرا اس کا مہنگا پڑا اس کے بعد دو اور چیزیں ہیں جب ہم نے ایک قطر سے لانگ ٹرم اگریمنٹ کیا تھا آج سے پانچ سال پہلے تو ہمارا جو ریٹ تھا وہ اسپورٹ ریٹ اس زمانے میں چودہ پرسنٹ تھا اس سے سستہ ترٹین پرائنٹ سری سیون تھا اس زمانے کے جو بھی ریٹ تھے اس سے سب سے سستی ڈیل تھی اور ہم نے یہاں پر ایک کانٹریک کروایا پرائیس ڈسکوری کے لیے ایک لانگ ٹرم کانٹریک کیا پانچ سال کا گنور سے اس کا ترٹین پرائنٹ سری سیون پرائیس آئی وہ پرائیس ہم نے کہا کہ قطر کو کہ میچ کرو ان کے پاس آج کل ان کو ہی مل رہی ہے ٹین پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ میں دس اشاریہ صفر دو فیصد میں لیکن انہوں نے ٹین پوائنٹ ٹو کر لیا انہوں نے پرائیس ڈسکوری کے لیے کوئی کانٹریک نہیں کیا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرائیس ان کی اچھی ان کو پرائیس ڈسکوری کرنی چاہیے تھی تو یہ اور پھر اس کے بعد آخر میں ندیم بابر صاحب جب کامران خان کے شو میں گئے تو انہوں نے کہا کہ سلوپ سے تو فرق ہی نہیں پڑتا انہوں نے کہا جو پیسے دے رہے ہوتے اس سے فرق پڑتا ہے تو جب ہم نے اگریمنٹ کیا تھا تو چالیس ڈالر پرائیس تھی ہم نے تیرہ پر پرائیس کیا تھا تو پانچ ڈالر کی پرائیس تھی آج ان کے حساب سے تو چھ ڈالر کی پرائیس ہے تو انہوں نے مہنگا لیا یہ اتنے جھوٹ بول چکے ہیں اس بارے میں اتنے جھوٹ بول چکے ہیں کہ کوئی کریڈیبیلیٹی نہیں ہے مگر یہ جو ایک ایک اللوجیکل آرگیمنٹ ہے اس کو آپ ایک اللوجیکل آرگیمنٹ سے تو نا نا کاؤنٹر کریں کہ جی پرائیس سے فرق نہیں پڑتا سلوپ سے فرق نہیں پڑتا ہے سلوپ سے فرق پڑتا ہے آج انہوں نے بات کر رہے اس دن وہ غلط کہہ رہے تھے آج سا ہی کہا رہے ہیں اس کے دس سال اس کے دس مہینے بعد آپ نے بارہ پیسر کا مہائدہ کیا جی بلکل دس سال کا مہائدہ ہے دس سال تک بلکل مہائدہ ہے ہم خوش ہیں اس پہ اور ہم نے اُس دن آپ کو پتا ہے شاید اباسی نے بھی کہا ہے کہ اب یہ لوگ بھی لانگ ٹرم کریں گے اور کر آئے انہوں نے تو دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ کے تیس سال تک کے بجلی کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں تو کیوں نہیں کریں گے آپ لانگ ٹرم مہائدہ بکی بلوکی اور حویلی بادر شاہ کے پلانٹس کو سپلائی کی گیرنٹی دیوئی ہے تو پیچھے سے آپ سیکیورٹ کریں گے تین باتوں سے نہیں ہے ڈلائل ایک تو آپ کو الینجی سیکیورٹی چاہیے آپ تو خود کہہ رہے ہیں ندیم بابر صاحب کی سیکیورٹی چاہیے آپ کو الینجی چاہیے تھی الینجی کی سیکیورٹی کے لیے لانگ ٹرم مہائدہ چاہیے تھا آپ نے کیا ٹھیک کیا اس وقت سپورٹ ریٹ سے سستہ کیا یہ بھی بات درست ہے اس وقت کے ریٹ کے ساتھ سے سستہ کیا یہ بھی بات درست ہے مگر جو آپ کر سکتے تھے اگر آپ کو نظر آرہا تھا کیونکہ دس مہینے بعد آپ نے این آئی سے گیارہ شارعہ نو فیصد کا مہائدہ کیا تھا اگر آپ کو نظر آرہا تھا تو آپ نے دس سال کی پرائس کیوں فکسٹ کی آج جب انہوں نے مہائدہ کیا ہے تو دس سال کا مہائدہ کیا ہے اور چار سال بعد پرائس ری نگوشیئٹ ہوگی آپ کا مسکم یہ فلیکسبلیٹی تو رکھ لیتے نا کہ بھئی ہم چار سال بعد اس کو ری نگوشیئٹ کریں گے تین سال بعد ری نگوشیئٹ کریں گے میرے بھائی میرے پاس کوئی کرسٹل بال تھوڑی تھا آپ کو کیا پتا آپ مجھے بتائیے کہ کل اگر آٹھ پرسنٹ ہو جاتا تو کیا عمران خان نے چوری کری ہے اس میں کیا ندیم بابر نے چوری کری ہے اس میں اگر آٹھ پرسنٹ ہو جاتا ہے کیا پرسنٹیج کم نہیں ہو سکتی ہے آج سے تین سال پہلے جو تھا او جی ڈی سی کا سٹاک جو تھا وہ تین سو روپے کا تھا آج کے حساب سے تین ڈالر کا تھا آج دو ڈالر کا عمران خان کے آنے کے بعد کسی کو کیا پتا تھی کہ پینما آئے گا عمران خان آئے گا پاکستان کی مارکٹ کریش کر جائے گی کوویٹ آ جائے گا دنیا کی مارکٹ کریش کر جائے گی چائنہ کی کارنمی سلو ہو جائے گی یہ کیسی باتیں ہیں ہمیں کیا پتا تھی اگر کسی کو بھی پتا دیں ایک سو آٹھ ایک سو دس روپے کا ایک ڈالر کا بھی نہیں اس وقت جب ایک سو پانچ کا ڈالر تھا تو دو سو روپے گا تھا ایک مثال دے رہا ہوں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا کرسٹل بال کسی کے پاس تھا آپ نے اگر دس سال کی ڈیل کری بھی ہے تو کرنی چاہیے اور یہ جو ڈیل ہے یہ انہوں نے کری ہے اگر کل پرائس کریش ہو جاتی ہے پھر کیا ان کے پاس کرسٹل بال جو آپ کے ساتھ انہوں نے کیا پرائس کریش ہونے کے بعد کم از کم آپ کل وہ نہیں کریں گے معیشت کے ساتھ جو سیاست ہوتی ہے نا اس میں نقصان ہوتا ہے میں تو میرے بھائی میں اس بات پہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کو کسی سے ریونج کی سیاست کرنی چاہیے انہوں نے مجھ کو اور شاید اباسی کو ایلن جی کے اس پہ جیل میں ڈالا تھا ٹرمینل پہ ابھی اس کا بھی ایک وقت بات کرتے ہیں کہ شاید اس کا بھی کیس باقی ہے ان کی جو ڈیل ہے اور ہماری ڈیل جت صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس میں کیا فرق ہوگا اگر تم یہ کرو گے تو اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے شو میں آکے بولائے کہ ہم اس ٹائپ کی ڈیل کر رہے ہیں کہ ٹیک اور پہ نہیں کریں گے آج کریے نا ٹیک اور پہ ڈیل جو جو بات ہم نے کریے اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیئے جیسے دسکا کے اندر ان کی ووٹ چوری پکڑی گئی ہے آج ان کی تمام جھوٹ سامنے آئے ہیں ایل این جی کے بارے مگر ڈیل سستی ہے دس اشاریہ دو فیصد ایک اچھا ریٹ ہے کمپیٹ ٹو وارڈ میرے بھائی کمپیٹ ٹو دو مارکٹ دیکھو نا آج اگر آپ نے خود سپورٹ لیا ہے ٹین پوائنٹ زیرو ٹو پہ ٹین پوائنٹ زیرو فور پہ تو پھر کیا بات کر رہے ہیں اپریل کا مگر دیکھیں وہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں یہی کرتے رہے چھ مہینے کا ایوریت دیکھیں پاکستان کا تو پاکستان نے بارہ فیصد سے اوپر پر ایل ایجی سپورٹ پر خرید دی انہوں نے تو ما شاء اللہ سترہ سترہ پرسنٹ کا قطر سے خرید آئے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میری گزارش یہ ہے کہ اگر ایک یہ کانٹریک کر لیتے پانچ سال کا جس کا ٹینڈر کر لیتے جس کی پرائیس ڈکسکوری کر لیتے اور پھر قطر کو یہ کانٹریک دے دیتے اس کی ذمہ داری میڈیا پر ڈال دیتے ہیں قطر نراز ہو گیا ان سے تو اب یہ مسئلہ ہے آپ سے بھی کہتے تھے کہ اس بات کو پبلک کیا کریں مگر اگر ٹینڈر کرنے جاتے اور پھر قطر سیری نیگوشیئٹ کرتے وہی نرازی ہو جانی تھی ان کی ایک ڈیل نہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا دوہزار اکیس میں انہوں نے سپورٹ پر بھی نہیں جب آرڈر کیا دوہزار اکیس میں کتا بڑا کریشت سا ہے ان کی کتنی محبت ہیں قطر سے لیکن آپ یہ بلکل کر سکتے تھے کہ آپ ٹینڈر کرتے قطر سے نیگوشیئٹ نہیں کر رہے ہوتے آپ ایک ٹینڈر کرتے ٹینڈر کی جو پرائس آتی ہے آپ اس کے بعد قطر کو بولتے ہیں کہ میچ کر لو اس میں کوئی اتنی بری بات تو نہیں ہے ہم نے پرائس کمری کری آپ یہ دیکھیں نا یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ بار بار کمپیر کر رہے ہیں 13.37 سے جو پانس سال پہلے تھا اس سے نہیں کمپیر کر رہے ہیں آج کی جو دنیا میں پرائس ہے اس سے کمپیر کر رہے ہیں تو اس کی پرائس میں آپ نے کیا بہتر کر لیا ہے کیا دس پرسنٹ پر لوگ لانگ ٹرم کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ نے بہنگا کر رہا ہے اگر لوگ ساڑھے دس پرسنٹ پر کر رہے ہیں تو پھر آپ نے سستہ کر رہا ہے آپ دیکھ لیجئے وہ کہہ رہے ہیں دنیا کی سستی ترین اس وقت جو دیل ظاہر کی گئی ہیں اس میں سب سے سستی ترین دیلے دنیا کی پرائس دیکھیں دنیا کی پرائس دس سے ساڑھے دس کے درمیان ہو رہی ہیں آج کے لیے بات صحیح ہے اگر یہ آج سے آٹھ مہینے پہلے کر چکے ہوتے ہیں جب ٹیفائل گر نے ان کو لیٹر لکھا تھا تو یہ ساڑھے دو نو کے اندر کر چکے ہوتے تھے لیکن چلو اس وقت انہوں نے آپورچنٹی مس کری جنوری کے مہینے میں انہوں نے ایک سو ایک ارب یونٹ بنایا ہے انہوں نے اس سے فرنس آئل سے اتنی گیس کی شورٹیج تھی پاکستان کے انڈرسٹری کو انہوں نے گیس نہیں دی گھروں میں گیس نہیں دی ساری سردیاں جھوٹ بولتے رہے لوگ ساری سردیاں جھوٹ بولتے رہے کہ گیس کی شورٹیج نہیں ہے گیس کی شورٹیج تھی گیس کی پرائسز بڑھائی ہیں اس سے معیشت کو پر خرابی ہوئی ہے اور اب جا کے وہی کرا جو ہم نے کہا تھا ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کرو گیس کی کمی ہے گیس زیادہ لے کے آو آج لے کے آ رہے ہیں مگر میں اس کلاوس دیکھیں دو چیزیں اہم ہیں جو آپ الین جی کی بات کریں جو سردیوں میں کرائسز آیا ہے وہ تمہیں بار بار عوام کو دکھاتے رہے ہیں جو غلط ڈیسیشنز تھے ندیم بابر صاحب آپ نہ بھی دکھا دو میرے گھر میں چولا نہیں جلے گا مجھے پتا ہے یہ بات درست ہے کہ میڈیا نہ بھی دکھایا تو جو عوام پہ بیٹھ رہی ہے وہ عوام کو پتا ہوتا ہے مگر اب اس میں جو آپشنز ہیں جو ابھی تک ریپورٹس آ رہی ہیں کہ سردیوں کے مہینے میں دو کارگوز کا اور آپشن موجود ہے ایڈیشنل کا دیکھیں پاکستان کی دیمانڈ سردیوں میں بڑھتی ہے تو اس سے بہتر کیا ڈیل پاکستان کو مل سکتی ہے آپ پہ جو تنقید ہوئی اس کا جواب آپ نے دے دیا مگر مسکرم ڈیل آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اگر یہ دس سال کا سودا ہے چار سال بعد دیل نیگویشیشن ہے یہ آپشن تب ہوتا ہے جب پاکستان کی مرضی پہ ہوتا ہے یہ تو دونوں کی آپشن ہے اگر اٹھارہ پرسنٹ کی مارکیٹ ہوگا تو کتر والا تھوڑی دے گا یہ تھوڑی آپشن ہے کہ میں اپنی مرضی پہ لے لوں پاکستان اپنی مرضی پہ لے لے میں امید کرتا ہوں کہ ندیم بابر صاحب ہمیں جوائن کریں اس کا جواب دے سکتے ہیں وہ آئے نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے اگر کتر بھی مانے گا تو ہوگا اگر مارکیٹ اٹھارہ ہم نیس پہ ہوئی برنا تو کتر آپ کو بول دے گا گرمیوں میں کے چار لو پھر نہیں سردیوں کے لیے صرف اپشن نہیں انہوں نے تو کہا ہے نا کہ دو سے ہم چار کر سکتے ہیں دو سے چار کر سکتے ہیں گرمی میں بھی کر سکتے ہیں سردی میں کر سکتے ہیں سال میں صرف چوبیس کا آپشن ہے سال میں صرف چوبیس کا چوبیس کا آپ نے لیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو سردی میں اگلے سکتے ہیں گرمی میں کھنے دو روح پارٹیز مانے تو آپ نے کیونکہ یہ کہا کہ کل کو اگر سات اٹھ فیصد پہ چلی جائے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ عمران خان نے چوری کی ہے یا ندیم بابر نے چوری کی ہے کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ہوا تو آپ یہ نہیں کریں گے یہ آپ کا مسئلہ بڑھ دیجئے کیونکہ اس ملک میں معیشت کے ساتھ جو سیاست ہوئی ہے اسے معیشت کا بڑا نقصان ہوتا ہے بڑی انسٹینٹی آتی ہے زل اور انا کے چکر میں انہوں نے سپوٹ بائی نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان کا ڈسمبر جنوری فروری میں بہت نقصان ہوتا ہے میں یہ سچ مجھ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی جو گندی سیاست ہے جھوٹے الزام لگانے کی اور جھیلوں میں لوگوں کو بند کرنے کی بے گناہ لوگوں کو جھیلوں میں بند کرنے کی وہ سیاست ختم کرنی چاہیے اور اگر ہم کو پیل کرنی پڑے گی تو ہم پیل کریں گے یہ تو نہیں کر سکتے ہمارا دل پڑا ہے